میں ہوں آشیستری پارٹی آپ کے ساتھ نیوزیتین مدھے پردیش ہتیزگر پر وقت تو شایلہ فٹا فٹا انداز میں خبروں پر نازو ڈالنے کا لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو بتا دے بھوپال سے جہاں نقسلیوں کو مار گرانے والوں کا پروموشن کیا گیا پولیس کے اٹھائیس جوانوں کا آؤٹ آف ٹرن پروموشن کیا گیا جوانوں نے دو ککھیات نقسلیوں کو دھیر کر دیا دراصل ہاک کورس اور زلا پولیس بل نے کارروائی کرتے ہوئے نقسلیوں کو دھیر کر دیا ایک اپریل کو انکاؤنٹر میں دھیر ہوئے تھے دو نقسلی مدھے پردیش سرکار اب آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے گی اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو کارروائی کی جائے گی دراصل پولیس پرشاسن کو اس کے کچھ ادھیکاریوں جوانوں کو نقسلیوں کے خلاف کی گئی کارروائی کے چلتے یہ پروموشن آؤٹ آف ٹرن دیا جائے گا اور مدھے پردیش سرکار نے یہ تیہ کیا ہے اٹھائیس جوانوں کو آؤٹ آف ٹرن پروموشن دیا جانا ہے جس میں کیا کچھ آپ چارکتہ رہیں گی جانیں گے ہمارے سے ہوگی شیلیندر چوہان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلیندر بڑی کارروائی کی گئی تھی لیکن ابھی جو اٹھائیس جوان ہیں ادھیکاری ہیں آؤٹ آف ٹرن پروموشن میں کیا کچھ انہیں سمانت کیا جانا ہے کیا کچھ سلاب انہیں ملنے والا ہے دیکھیں نشچی تھی کیونکہ جس طرح سے نقسل آپ کو لے کے مدھے سرکار لگاتا ریکسن موڈ میں اور نقسلیوں کے صفائے کیلئے ابھیان جاری ہے سرچن جاری ہے اور کافی تیجی سے کارروائی ہو رہی ہے اور اپریل میں دو نقسلیوں کو مار گرائے گیا تھا کافی ان سے ساماکری بھی برامد ہوئی تھی ہتیار بھی برامد ہوئے تھے اور کافی مدبیڑ بھی چلی تھی تو نشچی تھی جب یہ کارروائی ہوئی اس کے بعد نقسلیوں میں ہرکم مچا اور نقسلی واردہ تے کم ہوئی تو اب جا کر مدبیڑ سرکار نے یہ فیصلہ لیا سی ایم ڈاکٹر موہن یادہوں نے کہا ہے کہ ان سبھی کو جو بھی اس پورے انکاؤنٹر کے اس پرکریہ میں شامل تھے جنہوں نے نقسلیوں کو مار گرائے اور وہاں پر لگاتار نقسلیوں کے خلاف ابھیان جاری ان سبھی کو آؤٹ اکٹرم پرموشن کا فیصلہ لیا گیا سی ایم 29 جون کو وہاں پر جانے والے بالا گھر دورے پر تو وہاں پر یہ گھوشنا کی جائے گی اور اس کی تیاری ہو چکی ہے اور نشچی تھی سبھی کو پد کا ایک پد کا پرموشن دیا جائے گا تو ایک اچھا فیصلہ اسے مانا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی پروساہن بھی ملے گا کیونکہ نشچی تھی آؤٹ اکٹرم پرموشن ملتا ہے تو باقی پولیس بل کو بھی ساحس ملتا ہے ہمت ملتی ہے کہ جس طرح نقسلیوں کی مہیم ہوتی ہے اور ایک کافی کتھین سنگرس ہوتا ہے وہاں پر ایک طرح سے جس طرح کی فائٹ ہوتی ہے آپ نے سامنے جس طرح سے یہ گھات لگا کر حملہ کرتے ہیں تو نشچی تھی یہ مانوبل بڑھانے والا سی ایم کا فیصلہ ہے اور آؤٹ اکٹرم جو پرموشن ہے وہ 29 جون کو انہیں ملے گا جی اور یہ کہ آپ ہمارے ساتھ بھوپال سے ایک اور بڑی خبر آئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے دو سینئر آئی ایس منترالے سے باہر کر دی گئے جس میں ونود کمار اور جین کنسوٹیا منترالے سے باہر کر دی گئے ہیں مدیہ پردیش کو جلد نیا پرشاسنک مکیا راجش راجورہ مل سکتے ہیں دراصل پرشاسنک پرمو کا بھی سی ایم کی آپ پر مکی سچیم ہیں راجش راجورہ اور جلد ہی بدلاب کیا جا سکتے ہیں مکہ سچی ویرہ رانہ کا ایکسٹینشن ختم ہو رہا ہے اور تیس ستمبر کو ختم ہو رہا ہے ویرہ رانہ کا ایکسٹینشن اور بڑھتے آگے آپ کو بتا دیں ڈاکٹر موہن یادو کی بیک ٹو بیک بیٹھا کے جاری ہیں کسان کا نیان کشی بیبھاگ اور پی ایم فصل بیما سہیت کئی اوجناوں کی ایک رپورٹ خود مکی منترین ڈاکٹر موہن یادو لیں گے بجٹ شکر کی تیاریوں کی بھی سمکشہ کریں گے سنسدی اکاریاں سامانی پرشاستن ویبھاگ کی بیٹھک لیں گے اور دوہزار تیس کے نو ٹرینی آئی ایس ادھکاریوں کے بھی ساتھ ملاقات انہیں کرنی ہیں شیلندر ہمارے سیوگی سپکٹر موہن ساتھ جوڑ گے شیلندر جس طرح سے مکہ منتری تابر توڑ بیٹھکیں لے رہے ہیں بدلاو بھی کیے جا رہے ہیں کچھ کچھ تو ابھی جو ڈیٹیل مل پاری آج دیکھیں بلکل سی ایم ڈاکٹر موہن یادو کل بھی سارا دن منترالے میں تھے تمام بیٹھ کے لیے اور آج بھی پرساسنی کساوٹ کے ساتھ ساتھ مدر پرس کے وقاس کو کس طرح گتی دینا ہے کس طرح پروجیٹ کو آگے بڑھائے جانا ہے اور کس طرح جو سویدھا ہے جن سویدھا ان کو بڑھائے جانے پر فوکس رہے گا جس طرح مدر پرس میں بیجے پی سرکار کو بمپر جیت ملی تو نشچیتی بڑے ٹاوسک لیے گئے اور سب سے بڑی آج بیٹھاکے تو کرسی بھی بھاگ کی کیونکہ کہیں نہ کہیں مدر پرس کی ستر فیضی سے زیادہ آبادی جو کرسی پر آدھاری تھے تو آج کرسی بھاگ کی ایک بڑی سمکچہ بیٹھاک ہے اور نشچیتی آج کی یہ جو بیٹھاک ہوگی یہ بہت اہم مانی جاری ہے کیونکہ اس میں جو پی ایم فسل بیما یوجنا ہے اس کے علاوہ جو باریس یا جو آنے والے سنکٹ فسل پر آتے ان کو لے کر سمکچہ ہوگی کس طریقے سے کسانوں کو زیادہ سے زیادہ ایم ایس پی پر انہیں اپنی سمرتھن ملے جو ہوتا ہے اس پر فسل وہ بے سکے اور اس طرح کی جو سویدھائے دی جانی ہے وہ تمام سویدھاؤں کو لے کر سمکچہ ہوگی تو آج سی ایم لمبی چرچہ کریں گے ان سبھی افسروں کے ساتھ کرسی میں اور کیا اچھا کیا جا سکتا ہے کیسے کسانوں کی آرثیق آئے کو بڑھائے جائے اس کو لے کر لمبے سمجھ سے مدھ پر سرکار کام کری اسی کارن لگاتار کرسی کرمن آوارڈ بھی مدھ پردیس کے ہی کھاتے میں آتا رہا ہے تو وہی جو آگے بھی جاری رہے وکاس کا کام اور کرسی کو آگے بڑھائے جائے اس کو لے کر فوکس ہوگا اس کے علاوہ دیکھا جائے تو وہ کچھ ٹرینی آئی ایس افسروں سے ملاقات کریں گے ان سے ملیں گے اور اسی طرح اور ویبھاگوں کو لے کر بھی چرچہ لیکن آج کا دن سب سے مہتپون ہے کرسی کو لے کر سارا دن کرسی ویبھاگ پر ہی فوکس ہوگا اور ساری بیٹکوں میں سب سے آدھا چرچہ یہی ہوگی کہ کسانوں کی آئے کو کس طرح اور بڑھانا ہے ٹرینی آئی ایس عدیقاریوں سے بھی ملاقات کا سی ایم کا سمجھ ہوا یہ کتنے مجھے ملاقات ہوگی اور یہ ملاقات کے سنبند میں ہے دیکھئے جب بھی جیسے ٹرینی اگر ڈی ایس پی ہو ٹرینی آئی پی ایس ہو ٹرینی آئی ایس ہو جب انہیں جب فیلڈ میں بھیجنا ہوتا ہے اس کے پہلے نسچی تھی سی ایم ان سے ملتے ہیں انہیں پرساسنی پرکریا کو لے کر چرچہ ہوتی ہے سینئر آئی ایس بھی انہیں سمجھ دیتے ہیں کہ فیلڈ میں وہ آپ کو جانا ہے کس طرح کام کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سمجھ دیتے ہیں جب سی ایم اور جب ٹرینی افسر ملتے ہیں تو بات بات ہوتی ہے کس طرح پرساسنی کام کرنا ایک دوسرے کے انبھاؤ ساجہ ہوتے ہیں سی ایم بتاتے گی کس طرح کام ہوتا ہے کس طرح کی جب آپ فیلڈ میں جاتے ہو تو جنتہ کے بیچ آپ کو جانا ہوتا تو ایک نیا چیلنج ہوتا ہے آپ آئی ایس تو بن گئے لیکن آئی ایس بننے کے بعد جب میدانی پوسٹنگ کی باری آتی اس کے پہلے یہ آپ سے سواد ہوتا ہے سمنوائی کی بات ہوتی ہے اور ٹرینی کو کہیں نہ کہیں بتا جاتا ہے کس طرح جنتہ کے بھی سویدنسیل ہو کر کام کرنا ہے تو اس طرح کی باتیں تو آج یہ شام کو سی ایم اور ٹرینی آئی ایس کی ملاقات ہوگی اور لگتا ہے کہ جلد ہی انہیں اس کے بعد فیلڈ پوسٹنگ ملے گی تو اس کے پہلے کی ایک یہ قواید ہے ملکل اور یہ قواید آگے کیا اس کا پرنام ہوتے ہیں اور کیا کچھ آگے مکہ منتری کا شکیل رہے گا آج دن بھر کا ڈیٹیلز آگے آپ سے لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے شیلنگ رہے اور پڑھتے آگے درگ سے ایک اہم خبر بھیلائی گوری کارڈ معاملے میں دو کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے پکڑے گئے دونوں آروپی عادتہ نہ پرادھی ہیں اور دو آنیا بھی فرار بتائے جا رہے ہیں بدماشوں کی تلاش لگاتار جاری ہے بھیلائی کی گلوب چوک علاقے میں گولی باری کی گئی تھی اور فائرنگ کے اس پورے معاملے میں دراصل ایک پکش نے دوسرے پکش پر گولیاں چلائیں تھی اور اس پوری گھٹنا میں اس پوری معاملے میں جو پرموک آروپیوں نے گرفتار کیا گیا ہے کب کا آخر یہ پورا معاملہ اور کیا کچھ کاروائی کی جاری ہے دیکھیں آشیس بتانا چاہوں گا کہ یہ پورا معاملہ جو ہے بلائی کی گلوب چوک میں پچی تاریک کی رات میں گھٹیت ہوا تھا جب دو پکشوں کے بیش میں ویواد ہوا تھا اور ویواد اتنا پڑ گیا کہ ایک پکش نے اس نے ان پر ریولور نکال کر حملہ کر دیا تھا جس نے دو یوز دمی روپ سے گھار ہو گئے جن کا الاج رائمبر کے نیکارہ میں کل رہا ہے وہیں اس پورے معاملے کے بعد میں پورے معاملے میں جاج کی جا رہی ہے اس معاملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو آمیت جوش جو پرمک آروپی ہے اس کے سیوکی ہیں اور ان کا بھی جو حصی رہا ہے وہ آدھے دن بدماش قسم کے ہیں کئی اپراد ان کے خلاف جو ہے اتھانوں میں درچ ہیں تو پولیس نے دو آروپیوں کا گرفتار کیا گیا ہے وہی پر یہ اور بتایا جا رہا ہے دو آنیم اس میں آروپی ہیں جن کی ابھی پولیس کر رہی ہے جس میں ہم مکھ روپ سے بتایا جا رہا ہے کہ امیت جوش نام سائے ایک آروپی ہے جو آدھے دن بدماش قسم کی کلاش کی جا رہی تھے اس طرح سے دو آبی فرائرہ دو کو گرفتار کیا گیا ہے کافی یہ بڑا معاملہ گیا تھا لگاتار اس طرح کی گھتنائیں جو ہو رہی تھی گولی چینے کی کہیں کہیں شہر میں لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے لیکن پولیس پورے معاملے میں کہتے کے لیے کلتی پولیس کا دعوی ہے کہ دو جو آنیم فرار آروپی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا حصہ پورے معاملے پر چاند کردنے کے لیے مثلیش